کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے جب افسر پولیس کا شانہ بشانہ اپنے جوان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو پھر پولیس کا مرال ہائی نہیں ہوگا اور پولیس کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی ہم کوشش کر رہے ہیں اسی مہینے انشاءاللہ ایک ہزار پولیس والے جو ہیں وہ فنانس میں فائل رکی ہوئی ہے اب پاکستان میں فائل کے ساتھ خود وزیر کو بھی جانا پڑتا ہے کیونکہ دیر لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ ڈرونز دیکھ رہے ہیں ہمارے کتنے ڈرون آئی جی صرف چودہ ہمارے پاس چودہ ڈرونز ہیں ایک سو تیس کا سکارڈ ہے ہمارے پاس شاہین سکارڈ ہے ڈبل ون ٹو ہم نے ایم او یو اسی ہفتے سائن کر لیں گے پنجاب کے ساتھ اور بیس نئی گاڑیاں ایم او یو کی ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کی بھی اور یہ ہائی رائزنگ بلڈنگ کی اجازت دے رہے ہیں اس لئے ہائی رائزنگ کرنے بھی ہم منگوار ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا پوری کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے کہ پولیس جو ہے وہ اثر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان پر پورا اترے اثر حاضر کے تقاضوں کے لیے ان کی ٹریننگ کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے اور ان کے پاس ہائی ٹیک ہونا بھی ضروری ہے اور فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہونا بھی ضروری ہے پوری کوشش کریں گے کہ اس پر ہم کام کیا جائے آپ کوئی سوال چھوٹا سوال کریں نا ٹائم نہیں دیکھیں ساڑھے تین سال تو ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں ابھی وہ وارمہ پوتے ہوتے ہی چھے مہینے لیں گے اصل دھرنا دینے کا یا تحریک چلانے کا وہ ٹائم تھا جب پہلی دفعہ فضل الرحمن اسلام آباد آئے تھے اب تو ایسے ہی اپنے آپ کو بھی خوار کریں گے اور ہم ہمیں ہمیں کوئی بلکل جب تک کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا اسلام آباد کی پولیس کبھی قانون کو ہاتھ میں لے گا آپ کی بھی سیاسی جمعات ہے آپ کی بھی سیاسی جمعات ہے آپ کی بھی سیاسی جمعات ہے یہ چھوٹا سوال زائد تھا کوئی 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 آنکھیں نہیں دکھاتا دیکھیں جب بھی کوئی ایشو آتا ہے لوگ اپنے مطالبے منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیمان کرتے ہیں اچھا وہ تو مطالبے کی ڈیمان کر رہے ہیں آپ کی بھی سیاسی جمعات ہے آپ کا میری سیاسی جمعات امران خان کے ساتھ ہے ایوی ایم مشین کے ساتھ ہے اور میں امران خان کی سوچ کا حامی ہوں کہ ستر سے دھاندھی کے الزامات لگ رہے ہیں اور میں امران خان کی سوچ کا حامی ہوں کہ ایوی ایم مشین ہونی چاہیے انٹرنیشنل ووٹنگ کے لیے بات چیت کر لیں اس کا بیلٹ کر لیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ سارا جو انٹرنیٹ ہے یہ وایا انڈیا آتا ہے یہ نہ ہو رشیا پہ الزام لگا رہے ہیں امریکن دنیا پہ مختلف الزامات لگ رہے ہیں لیکن میں ای وی ایم مشین کا عامی ہوں کی بیٹے دو ہزار بارہ یا چودہ تک مل گئے ہیں کل میں نے سمری موف کی ہے سنوار والے دن آئی جی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں ساڑھے چار کروڑ رپیہ منڈے کے دن پر سو دے رہے ہیں سب کو کس سے دیکھیں ٹی ایل پی سے ایک معیدہ تیہ ہو گیا ہے اور اس معیدے میں جو کچھ ہے چند دنوں بعد لوگوں تک آ جائے گا اس معیدے میں میں شامل نہیں تھا اور میں وزارت داخلہ کا میں نے خود ساتھ رزوی صاحب کو دو دفعہ کہا کہ میرا اس میں کام نہیں ہے یہ کام مذہبی امور کا ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ کا ہے لیکن ان کے کہنے پہ میں بیٹھا رہا دو دفعہ باقی جو سوال ہو گیا نا مجھے سمجھ آ گئی ہے جو بھی ان کے معاملات تیہ ہوئے ہیں امید ہے ہفتہ دس دن تک سامنے آ جائیں گے اور اچھے ہوں گے اچھے ہوں گے دیکھیں اس وقت سیونٹی ایٹ تنظیموں کو کال ادم قرار دیا گیا ہے اور یہ ٹی ایل پی کو پنجاب کے کہنے پہ کال ادم قرار دیا تھا وزارت داخلہ نے پنجاب کے واپس لینے پر ہم نے وہ سمری لاؤ منسٹری سے ویٹ کرا کے کیبنٹ میں بھیجی اور وہ اس پر جو کال ادم کی پابندی ہے ختم ہوگی ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ ای سی ایل پہ شباز شریف کا اور فواد حسن فواد کا وہ پہلے بھی ای سی ایل پہ ہیں انہوں نے ای سی ایل سے نکلنے کی درخواست نہیں دی یہ ایک اور کیس نے اپنے پندرہ بیس دن پہلے بھیجا تھا خبر آپ تک ذرا دیر پہنچی ہے وہ آلڑی ای سی ایل پہ ہیں لیکن اسی ای سی ایل کے کیس کو ایک اور کیس جو آیا وہ بھی بھی بھیجا گیا ہے اچھی انوائرمنٹ ہونی چاہیے اور بہتر انوائرمنٹ ہونی چاہیے اسلام آباد کا محول اچھا جانا چاہیے اسلام آباد میں میں آئی جی صاحب سے پہلے گلے شکوے کر چکا ہوں کرائم کی تعداد کم ہونی چاہیے ابھی ایک بینک کی رابری ہوئی ہے آٹھ گن مین ہے اور وہ پیسے اٹھا کے لے گئے اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا ہمیں جہاں تک ہماری حدود ہے مجھے اپنی پولیس پہ فخر ہے سارے پاکستان کی پولیس پہ فخر ہے اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں چھے ان کے گھروں میں بھی میں جاؤں گا ہمیں پہلے جانا چاہیے تھا لیکن اگر میں جاتا تو لوگ مختلف باتیں کرتے گئے اسی آئے میں کچھ اضافہ ہوا ہے اور ملاقاتوں کا سمسرہ جاری ہے دیکھیں اسی آئے میں کچھ اضافہ ہوا ہے ساری دنیا میں ہوا ہے اور میں وہ کیبنٹ ایک جگہ ہے جہاں عمران خان اللہ کا شکر ہے میری بات سنتا ہے عمران خان میڈیا کو خود دیکھتا ہے ساری حکومت کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے ایک ایک اور صرف ایک وہ ہے مہنگائی اس کو ختم کرنا ہے کوئی خطرہ نہیں عمران خان انشاءاللہ دیکھیں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں پانچ سال عمران خان اب تو دیکھیں یہ الیکشن کیوں مہم چلا رہے ہیں جلسے جلسے کھڑ جاؤنا یار آپس مہینہ لڑونا دیکھیں جلسے جلوس کرنا یہ اپوزیشن کا حق ہے مجھے ان سے گلہ کے بڑی دیر سے شروع تو یہ اپوزیشن مہم ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ مزادرات کیا ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ساری دنیا میں ہوا ہے اور میں وہ کیبنٹ ایک جگہ ہے جہاں عمران خان اللہ کا شکر ہے میری بات سنتا ہے عمران خان میڈیا کو خود دیکھتا ہے ساری حکومت کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ایک ایک اور صرف ایک وہ ہے مہنگائی اس کو ختم کرنا ہے شکر ہے تو حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں عمران خان انشاءاللہ دیکھیں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں پانچ سال عمران خان اب تو دیکھیں یہ الیکشن کیوں مہم چلا رہے ہیں جلسے جلسے جلوس جلوس ہڑ جاؤنا یار آپس مہینہ لڑونا دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے